بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کے دن کے حوالے سے آج کی رات کے حوالے سے چیسٹی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم جی عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پر قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جب میرا فضل اور رحمت آپ تک پہنچے تو اس پر خوشی مناؤ تو عید ملاد النبی کی جو اصل دلیل ہے جو علماء کرام لیتے ہیں وہ اس فلیفرہو کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ خوشی منانے کا اس بات سے دلیل لیتے ہیں اور اس خوشی کی صورت یہ ہے کہ دور قدیم میں پہلے لائٹیں نہیں ہوا کرتے تھی تو چراغہ کیا جاتا تھا دور جدید میں جیسے ٹکنولوجی آگے فروغ پا رہی ہے اور جدت آ رہی ہے جیسے ہی اسی کو آگے اپ ڈیٹ کرتے ہوئے لوگوں نے مختلف قسم کی لائٹیں جلانا اور گھروں کو چراغہ اس صورت میں لائٹوں کی صورت میں کرنا شروع کر دیا اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کو اس انداز میں منانا شروع کر دیا ہے اور اسی انداز کی صورت ایک عید ملاد النبی کی جو صورت ہے وہ ملاد مصطفیٰ ہے جس میں مختلف خطبہ علماء نادخان حضرات اور علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور اس میں جو تلاوت قرآن کریم فرقان حمید ناد شریف اور جو خطبہ ہیں وہ تقریر کے ذریعے جو علماء حل سنت ہیں وہ تقریر کے ذریعے جتنی بھی عوام ناس ہے ان تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بیجا جیسے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں آیا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کیا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے حجر شجر اور ہر کائنات کے زدے زدے کے لئے آپ کو رحمت بنا کے بیجا ہے تو اس رحمت کی خوشی کرنا جو ہے ہم اہل سنت اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کی خوشی منانا سواب سمتے ہیں اور اس کو بڑی اہمیت بھی دیتے ہیں اور بڑی جو شکروش کی طرح آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے خوشی مناتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ یہاں کے جنہوں نے نبی پاس کی محفل سجائی ہے وہ انکل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم آپ کی بات کراتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سے انکل آپ یہ نبی پاس کی محفل سجار ہے یہ پیروں کا صدقہ ہے پچھلے انیس سال سے سلانہ محفل ہوتی ہے یہ بلال شریف منایا جاتا ہے اور ہر سال اسے بڑھ کر ہی دیتا ہے کہ اسے بڑھ کر ہی ہوتا ہے کام تو یہ میرے پیروں کا حاجی سرازن چشنی صاحب کا صدقہ ہے جاری ہے کہ ان کی تفیل ان کے فیل برکت کی وجہ سے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اور کرتے ہیں یہ نبی کی محبت کے اندر ساکوش روتا ہے اسے بڑھ کرتے ہیں شکریہ چڑھایا بھری آفید تپل آئے نانے اکڑا رنگ چڑھایا بات بگڑی تری چونڈر پہ مری دیکھی ہے جھوڑی منتوں کی سی در پہ مری دیکھی ہے اور میری نظروں میں نیازی کوئی جہتا نہیں جب سے سرکار مدینہ کی مری دیکھی ہے اور اسے گلے کی خاک مل جائے اور اسے گلے کی خاک مل جائے سمجھ اور رحمتیں افناک مل جائے اور زندگی بن جائے ہماری زندگی اگر نگاہیں پاک مل جائے 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 والے یاں سامنے را سہارہ فیدلت میں بھی لالے ہو فیدلت میں بھی لالے ہو فیدلت میں بھی لالے ہو فیدلت میں بھی لالہ ہو سامنے را سامنے را سر موسیقی 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 تو دل میں نکتہ کمال آتا ہے سب خصینوں میں سب سے پہلے میرے آقا کا بلال آتا ہے نہ تے رسول مقبول کریں جناب محمد بلال رضا رضیلی صاحب سے گزارش کرتا ہوں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے خیدری نعرے گوشی اب آپ ان کے بڑی عدود اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم نے گیا حبیب اللہ مقتصر انشاءاللہ حاضری ہوگی ہو سکے تو مل کے بڑی نصیب نصیب چوکے ہیں فرشیوں کے نصیب چوکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے جانب آ رہے ہیں جلک سے جل کی فلک ہے روشن وہ شمس تشری فلا رہے ہیں زمانے فر کا یہ قائدہ ہے کہ جیس کا کھانا اسے ہی کا گانا زمانے فر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا تو ہم نے مرتیج کی کھا رہے ہیں انہیں انہیں کے ہم مرتیج کی کھانا جس کا کھانا مرتیج کی کھانا مرتیج کی کھانا نہ کیوں کرے جان نمال گربان مرتیج کی کھانا ارے ابو لہب جیسے ست کھانا ابو لہب جیسے ست کھانا خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں مرتیج کی کھانا اور میں تیرے صدقے زمین تیبا فیدا نہ کیوں تجھے پہ ہو زمانہ حجر کی خاطر بنا زمانہ ہے جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھے میں آرام پا رہے ہیں جلک سے جن کی فلک ہے روشن خوشن سے تشری فلا رہے ہیں دو اشار آپ صاحب کا حکم ہیں پیش کرکی اجازت ہاں میرے نبی نے اتنا نوازا 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 چھک گیا سر شکرانے میں تو اب لمحہ 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 بزرا میرا لمحہ لمحہ بزرا میرا ان کی ناتیں سنانے میں میرے نبی نے نبی نبی جام بلا کر سب کی پیاس بجا ساکھی کیونکہ میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے کیونکہ میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے آج تیرے میں خانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا اور برسوں پیتے گئے ہیں آقا اسے امید پہ بیٹھا ہوں کہ آقا جی آپ کا ایک دے آنا ہوگا آپ کا ایک دے آنا ہوگا میرے بھی کاشانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا بہت نوازا بہت نوازا